موسیقی 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 لڑ رہے کہ ہم آم آدمی کا آواز بن کر ان کے سامنے ہم جا رہے ہیں جتنا بھی آپ نے ابھی مجھے سوال میں پوچھا ساورکرت کا ہو یا گوڑسے جی کا ہو یا مہاتمہ گاندی جی کا ہو اس کے بارے میں میں زیادہ کونٹروورشل میں جانا نہیں چاہتی ہوں لیکن آم آدمی کی لڑائی ہم لوگ ضرور لڑ رہے ہیں ویچار دارہ کے بارے میں تو پورا دیش جانتا ہے ویچار دارہ تو ہم تو مہاتمہ گاندی جی کے بچے ہیں اور وہ لوگ کدھر کے ہیں ہم تو ہم بتا نہیں سکتے آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ بہت اشار ہو سمجھدار کو اشارہ کافی ہے لیکن کیا تاریخ بدلنی کی کوشش کی جاری ہے میڑا آپ لوگ جانتے ہو میں بھی پڑی ہوں آپ لوگ بھی شاید پڑے ہو تو ہسٹری بدل نہیں سکتے میڑا ویدیش نیتی میں بھی ناکامی ہے جیسا کہ ہم چانتے کہ پڑوس میں جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے چائنہ کے ساتھ پھر بنگلہ دیش ہو پھر ابھی نیپال جیسا چھوٹا ملک بھی بھارت کو آنکھیں دکھا رہا ہے جہاں پر کہ ویروہ دیپکش میں تھے تو مودی جی کہتے تھے کہ نہیں لال آنکھیں دکھانا ہے چائنہ کو تو یہ جو چینجز ہا رہا ہے اس پر کانگریس پکش کی طرف سے ضرور آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور اے سوال پوچھ کے مجھے ہسی بھی آ رہی ہے اور کشی بھی ہوا لال آکھیں دکھائیں گے ایک سر کے بدلے دس سر لے کے آئیں گے میں مبارک بات دینا چاہتے ہوں یہ جو ہے یہ ان کا چنانوی امیترہ جی بولے نا چنانوی ان کا جملہ تے لیکن ہم یہی چاہتے ہیں چاہے وہ نیپال ہو چاہے وہ پاکستان ہو چاہے اپگانستہ ہو چاہے چھین ہو بھارت دیش کو کوئی ہلا نہیں سکتا جب ایک دیش کا بات آتی ہے تو ہم سب ایک ہے لیکن چینہ کا پردان منتری جب آتا ہے چینہ کا تو ان کے ساتھ میں بیٹھ کے جھولا جھولتے ہیں لڑڈو کھلاتے ہیں اور والب بھائی پٹیل جی کا جو سٹچو آف ان کا بنایا ہے گجرات میں وہ چینہ سے تین ہزار کروڑ روپے کرچہ کر کے چینہ سے اس کو بنوایا ہے تو بولنے کا آلگ ہے اور کرنے کا آلگ ہے یہ موڈی صاحب کا ایک کاسیت ہے کیا آنے والے دنوں میں پھر سے موڈی جیت سکتے ہیں کیا ہوگا میڈم آنے والے انتخاباتی الیکشن دیکھئے پارلیمنٹ الیکشن تو ابھی چار سال ہے دیش کے لوگ دیکھ رہے ہیں دیش کے لوگوں ایک ساتھ ہم مورک بنا سکتے دو بار بنا سکتے ہمیشہ کے لئے نہیں بنا سکتے ہیں تو چھ سال میں ان کو کیا ملا ہے وہ جاننے لگا ہے یوک سمجھدار ہے یوکوں کو آپ دشابل نہیں کر سکتے چھ سال بہت ہو گیا اب آنے والے دنوں میں ان کو قرارہ جواب ملے گا کافی مشہور ہے میڈم آب بیلگام ہو یا پھر بینگلو اور کرنٹکہ میں آپ ان تمام نوجوانوں کو یا یہاں کے جنتہ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھئے کرونا کی مہاباری میں ہم نہ جاتی دیکھیں گے نہ باشا دیکھیں گے نہ پارٹی کچھ بھی کٹا دیش آکے ہم کرونا کے کلاف لڑائی لڑیں گے اور اس کے ساتھی جو ہم کو لڑنا ہے ہم کو جو سمجھنا ہے کہ اس دیش کو اور ایک بار کھڑا کرنا ہے اس دیش کو کون کھڑا کر سکتا ہے اس دیش کے مزدور اس دیش کا فارمر اس دیش کی آگام اس دیش کو کھڑا کر سکتا ہے میں اتنا ہی بولنا چاہتی ہوں ایسے کٹنا ہی سمیے پہ آپ اپنا ہمت مت ہارو اور ایک بار کھڑے ہو جائیں گے اور اس دیش کو ہم کھڑا کریں گے لیکن سمجھداری کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے یہ ہائی ٹائم ہے اگر اب نہیں سمجھے تو کبھی نہیں سترے گا جائن بہت بہت شکریہ یہ تھی محترمہ لکشمیہ باڑکر صاحبہ اور انہوں نے بیبا کا اندازوں میں تمام سوالوں کے جواب دیئے اتحاد دیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ